صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے اس کو واجب قرار دیا یہ انتہائی لازمی ہے اس کے دیئے بغیر گزارہ نہیں یہ ہر ایک کو دینا چاہیے جس کے پاس بھی مال اتنا موجود ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی تک چیزیں بن جاتی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکاة دیتے ہیں زکاة جن پر واجب ہے تو ان پر تو صدقہ فطر واجب ہے ہی لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس زکاة دینے کی تو صاحب نصاب تو پورے نہیں بنتے زکاة تو نہیں دیتے لیکن صدقہ فطر ان کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے اس کی تفصیلات علامہ سے پوچھ لی جائے تو صدقہ فطر ضرور دینا چاہیے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جمعہ کا خطبہ دیا رمضان میں اور لوگوں کو فرمایا کہ روزے کی زکاة نکالو لوگ حیران ہو گئے روزے کی زکاة کیا ہوتی ہے تو صدقہ فطر کی طرف اشارہ فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو صدقہ فطر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو اللہ تعالی کا حکم پورا ہوتا ہے دوسرا مال میں برکت ہوتی ہے اور تیسرا نفس کی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے چوتھا ہمارے روزوں میں کوئی کمی کو تاہی رہ جاتی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی تلافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پانچمہ غریبوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جو مکہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا کہ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے مرد عورت آزاد غلام نابالغ بچوں اور بڑوں پر سب کے اوپر واجب ہے جو گھر میں نابالغ اولاد ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے واجب ہے نبی علیہ السلام عید کے دن عید کے لیے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیتے عوض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے آخر ایک دو دنوں میں صدقہ فطر جیسے اٹھائیس وانتیس وان روزہ ادا کر دیا کرتے تھے تو صدقہ فطر جو ہے رمضان میں روزوں میں جو کمی کو تاہی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا کہ صدقہ فطر روزہ رکھنے والوں کے لیے بری باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے مسکینوں کے لیے ایک کھانا ہے اور جس نے اسے عید کی نماز سے قبل ادا کر دیا اس کا صدقہ تو مقبول ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تب یہ خیرات تو ہے اس کا وہ درجہ نہیں عید سے پہلے ادا کر دینا اور رمضان میں ادا کر دینا یہ ضروری صدقات اگر واجب ہو جائیں تو جتنی جلدی ادا کر دی جائیں اتنا اچھا صدقہ فطر جو ہے یہ پورے رمضان میں چاہے پہلے روزے کو بھی انسان کو ادا کر سکے تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نہیں تو آخر رمضان میں ضرور کر دے عید کی نماز سے پہلے بلکل جاتے ہوئے دینا وہ بھی ٹھیک ہے اور اسے ایک دو دن تین دن پہلے دے دینا یہ زیادہ آسانی کا ذریعہ اس لیے بنے گا کہ کوئی بندہ اسے اپنی کو ضرورت پوری کر سکتا ہے گھر میں کوئی چیز لا سکتا ہے اب صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکے اتنا ہی فائدہ ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے صدقہ فطر میں کم سے کم جو اس وقت ایک سو چالیس اور ایک سو پچاس روپے کے تقریباً آوازیں آ رہی ہیں علماء بتا رہے ہیں مختلف شہروں میں مختلف شہروں کا اپنا اپنا نساب ہوتا ہے تو اس طریقے کا اس کا سلسلہ ہے اللہ تعالی ہمیں صدقہ فطر شوق سے رغبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدقہ فطر میں انسان کھجور کشمش جو یا گندم یہ چیزیں دے سکتا ہے لیکن بہترین ترتیب یہ ہے کہ انسان نقد ادا کرے کیش دے دیں یہ سب سے بہتر ہے کہ اگلے بندے کو جو غریب ہے جس چیز کی ضرورت ہوگی اپنی اس چیز کو وہ پورا کر لے گا ہو سکتا ہے گندم اس کے گھر میں موجود ہم نے گندم پہنچا دی تو وہ فوری ضرورت میں کامستعمال نہ ہو تو اگر ہم اس کو نقد دیں گے تو فوری طور پر عید کے لیے کوئی سامان کوئی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو صدقہ فطر کا احتمام بہت ضروری